موسیقی وقت سے پہلے آتے نہیں رمضان مگر گھر کی حالت دیکھ کے بچوں نے روزا رکھ لیا گھر کی حالت دیکھ گھر بچوں نے روزا رکھ لیا تو اللہ کے بندوں یہ ارے اللہ کے بندوں یہ رحمت کا خزینہ ہے اور رمضانی مبارک کیا برکت کا مہینہ ہے مبارک کیا برکت کا مہینہ ہے مبارک کیا برکت کا مہینہ ہے یہ پروگرام بابو ساؤنڈ رام اگر گئی جنگل سے آپ بھی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے اور ہر انسان جانتا ہے کہ اس سے مبارک مہینہ کوئی نہیں کیسے رمضان کے مہینے کا پردر دعا کہا اس واقعے کو آنکھ سنے دھور سے زرا بستی تھی یہ قباد یہ احساس میں بسی روشن خیال رہتا تھا جس میں ہر آدمی ہندو بھی اس میں رہتے تھے مسلم بھی رہتے تھے دریاں وفا کے اور محبت کے بہتے تھے نہ اوچ نیچ تھی نہ کوئی جھوٹ چھاک تھی پرکے پتھی حیاء محبت کی بات تھی دو لڑکیاں بھی رہتی تھی بستی میں خوشخے سال دونوں کے والدین تھے قسمت سے مالا مال ایک لڑکی پاتمہ تھی بہت نیک و باوقار چھوٹے بڑے کرتے تھے صدی اس کا اعتبار پیارا برس کی عمرتی اچھا مزاج تھا کم سن تھی اس کے سر پہ شرافت کا تاج تھا ایک لڑکی بھولی بھالی تھی سیدھا تھا جس کا نام چھجھڑتے تھے پھول ہوتوں تیز کرتی تھی چب کلام دونوں کی عمرو ایک رتی رہتی تھی ساتھ ساتھ جاتی تھی ساتھ ساتھ وہ شادی ہویا برات گلیوں کا بیاہ خوب رچاتی تھی دھوم سے وہ عید اور ہولی کو مناتی تھی دھوم سے ایک روز ایک دین کے ایک روز ایک دین کے عالم کا تھا بیاہ تقریر سننے پہنچی وہ دونوں سہے لیاں تقریر سننے رہے تھے سبھی بھوڑھے اور جماں رمضان کی فضیلتیں کرتے تھے وہ بیاں مولانا تقریر سننے سیتا نے دل میں بسا لیاں کہنے لگی سہلی سے اے میری فاطمہ کہ مولانا کہہ رہے تھے جے کل چاند رات ہے آہا اگر کوئی واقعہ میرے جیسا گا دے گا تو میں اس کا شاگیر ہو جاؤں گا مولانا کہہ رہے تھے جے کل چاند رات ہے اور نکلے گا چاند کلیے بڑی اچھی بات ہے نکلے گا چاند کلیے موسیقی بھائیان صرف دس منٹ کا ٹیم گوں گا این تک سنیے گا آپ لوگ خدای قسم مد آ جائے گا وہ سیتا کہنے لگی کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ کل چاند رات ہے اور نکلے گا چاند کلیے بڑی اچھی بات ہے تو کہنے لگی فاطمہ سے سیتا روزہ رکھوں گی میں بھی جگہ لینا مجھ کو تم کیسے کروں گی سہری بتا دینا مجھ کو تم القصہ چاند نکلا تو ایک شور مچ گیا دونوں کا چہرہ پرتے مسرت سے کھل اٹھا پھالی میں لے کے سہری کا سامان فاطمہ سیتا کے گھر میں دیکھو گئی اس کے فاطمہ تو دونوں نے سہری کھائی ہوئی دل میں شادمہ پھر مسجدوں میں فجر کی ہونے لگی ازا پڑھ کر نماز جو فاطمہ جب آئی اپنے گھر قرآن پر ہونے بیٹھ گئی جا نماز پر پاری وہ ہی تلاوت قرآن سے جس گھڑی دیکھا جو پیچھے گھوم کے سیتا تھی سن رہی بولی چلو بولی چلو سلام کریں والدین کو یہ پہلا روزہ نظر کریں والدین کو آئیں وہ دل میں لے کے عدب اور احترام دونوں نے والدین کو جھگڑ کیا سلام دونوں نے والدین کو جھگڑ کیا سلام جی باپ اور ماں نے دعائیں ہزا رہا گونج اٹھی شفقتوں کی ستائیں ہزا رہا آئیں وہ دل میں لے کے آئیں جو گھر سے فاطمہ کے سیتا لاؤٹ کر ماتا یہ بولی ناشتہ رکھا ہے میز پر ماتا یہ بولی ناشتہ رکھا ہے میز پر تو سیتا یہ بولی ناشتہ لوں گی نہ ماتا جی دن بھر میں کوئی چیز نہ کھاؤں گی ماتا جی کیوں ماتا بولی کیوں تو سیتا بولی تے روزہ ہو میں تے روزے میں کھانا حرام ہے یہ سیتا لڑکی بولی یہ سیتا لڑکی بولی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش دیا جا رہا ہے سیتا بولی کہ پانی کا ایک قطرہ دی پینا حرام ہے تو اس کی ماں بولی بارہ بجے بارہ بجے تو ماتا نے سیتا سے پھر کہا ارے کھانا نہیں کو پھل ہی کو ہی کھا لے تو ذرا تو ماتا کی بات سیتا نے سن کر کے ٹال دی اُترا سا چہرہ دیکھ کے ماتا تڑپ گئی آیا جو وقت اثر تو وہ ہو گئی نِدھال چہرے پہ زندگان کے اُبھرے کئی سوال تو جب اس کی پیاس اپنی حدوں سے گزر گئی تو سیتا کی روح جسم سے پرواز وہ سیتا لڑکی مر گئی اب دیکھئے تحمت کس پہ رکھی جاتی ہے ماتا یہ بولی بھا یہ بیٹی کو کیا ہوا کیسا یہ حق سہلی کا اس نے ادا کیا سب رو رہے تھے سانے ہارن جو علم کا تھا کچھ دیر بعد فاطمہ کو بھی پتا چلا روتی ہوئی وہ آئی سہری کے روبر سچ یہ ہے اس نے عشقوں سے اپنے کیا وزوں روتی ہوئی وہ بیٹھ گئی جا نماز پر کھلنے لگے تھے کعبے کے دیوار اور در مانگی دعائیں اس نے کہا رب کائنات مابود تو ہے سب سے نرالی یہ تیری ذات یہ کیسی مجھ گریب پہ بجلی بیرائی ہے میری سہلی چھینلی تیری دعائی ہے مانا کہ مانا کہ مجھ میں انگلی زمانہ اُٹھائے گا لیکن یہ داگ تیری قریبی پہ آئے گا لیکن یہ داگ تیری قریبی پہ آئے گا مانا اے اللہ کہ مانا مانا کہ مجھ میں انگلی زمانہ اُٹھائے گا لیکن یہ داگ تیری قریبی پہ آئے گا اچھا نہیں ہے صاحبے اچھا نہیں ہے صاحبے ایمہ کے واسطے ہے شرم کا مقام مسلمہ کے واسطے پروردگار سن لے صداوں کو تُو میری تاثیر آج دے دے دعائوں کو تُو میری چونکہ تجھ کو رسول پاک کا دیتی ہوں واسطہ تجھ کو تیری قریبی کا مولا ہے واسطہ روتے ہوئے جو سجدے میں سر کو جھکا دیا تو اس کی صدا سے عرشِ الٰہی لرز گیا مقبولِ بارگاہ ہوئی جب اس کی یہ دعا تو سیتا نے آگ کھول دی ایک شور مچ گیا سیتا نے آگ کھول دی ایک شور مچ گیا تھے جتنے لوگ صاحبِ ایمان ہو گئے اور پڑھ کر نبی کا کلمہ مسلمان مسلمان ہو گئے افطار فاطمہ نے کی سیتا کے ساتھ میں یہ بات خوب پھیل گئی کائے نات میں دل میں بسا کے رکھئے دل میں بسا کے رکھئے یہ فرمانِ مصطفی اور آزاد کہہ رہا ہے یہ قرآن میں خدا کیا کہ ایمان کی انگورتھی میں ایمان کی انگورتھی میں دیکھو وحدت کا نگینہ ہے تو رمزانی مبارک کیا پرکت کا مہینہ ہے مبارک کیا پرکت کا میں بھائیان کا گہار والوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں مبارک کیا برکت کا مہینہ ہے مبارک کیا برکت کا مہینہ ہے یہ مروگرام بابو ساؤں رابرگر کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے برکت کا مہینہ ہے